بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا صافی برادری کا اپنے ساتھ آئے گئے اس رمضان شریف میں جو انا تکلیف میں جو میرے ساتھ بزرگ نوجوان جنہوں نے مجھے حمد دی وہ سب آپ دوستوں کے ساتھ شکریہ گزارش سے ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے ہمارے سب کی یہ کوشت ہونے چاہیے کہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لئے اپنے علاقے کے بزرگوں کے لئے ہمیں ایسے ویجن دینا چاہیے نوجوانوں کے جس میں نوجوانوں کے مستقبل روشن ہو جس میں ہمارے بزرگوں کے آخری حمر جوانا واسودگی سے گزرے ہمارے نوجوانوں کے بزرگاری کا مسئلہ حلو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ہمارے تعلیم اداروں کے مسائل ہیں بنیادی طور پر ہبھی تک جو ہے نا ویجن تو زین میں بہت سارے ہیں کہ جیسے باہر دنیا کو دیکھ کر بلکہ پنوشکی اور بلوستان سے باہر کے علاقوں کو پنجاب کے علاقوں کو سن کے علاقوں کو دیکھ کر تو دل کرتا ہے کہ ہمارا علاقہ بھی جو ہے نا اسی طرح ہمارے لوگ بھی اسی طرح خوشحال ہو ہمارے لوگوں کو بھی اسی طرح کے ترقی کے اور زندگی گزارنے کے محاقب محصر آ جائے لیکن بدقسمتی سے کسی کو بلندیے بغیر گزشتہ ستر سالوں سے جو ہے نا ہمارے ہی لوگوں نے ہمارے عقوق پر ڈاکر ڈالا ہے ہمارے ہی لوگوں نے جو ہے نا ہمیں پسماندہ رکھا ہے ہمارے نوجوان نسل کو ہمیں جو ہے نا بیروزگاری کے زنجیروں میں دکیلا گیا ہمیں جو ہے نا جان بوجھ کر تعلیمی اس سے دور رکھا گیا یہ ان کے حبیتہ کس جدید دور میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پینے کے لئے پانی میں اثر نہیں ہے ہمیں زندگی کے باقی اسائشیں تو دور کی بات ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں پہلا تو پینے کا پانی انسان کے زندہ رہنے کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہوتا ہے پینے کا پانی ہے اس کے بعد جو ہے نا صحت کی وہ ہے اور اس کے بعد تعلیمی ادارے ہیں پھر جا کے روڑ ہر جب روڑ کی اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے اپنے پاس کوئی سواری ہوگا ابھی تک جو ہے نا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس سائیکل تک نہیں ہے اور ہم جو ہے نا اپنے بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کر اسبطار پانی تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر ہم روڑ پہ جو ہے نا اپنا سارا توجہ میرے خیال میں اس لیے دے رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا کرپشن اور کمیشن بہت زیادہ ہے اس میں لوگوں کے ذاتی فائدہ ہے اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے اس میں علاقے کا فائدہ نہیں ہے اگر اس میں عوام کا اور علاقے کا فائدہ ہوتا تو ہم ضرور اس طرف جاتے ہیں لیکن اس میں چونکہ ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہے جو صاحب اختیار لوگ ہے ان کے جو ہمارے ذاتی فائدے ہیں اور میرا مستقبل میں حلہ پاک نے چاہا اور ہمارے دوستوں کے تاؤں سے اگر ہمیں موقع ملا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ والعزیز ہمارا پہلا ترجی جو ہے نا جو بنیادی سہولت انسان کی زندگی کے لیے ہونے چاہیے ہمارے سب سے پہلے ترجی وہی ہوں گے جس میں پینے کا صاف پانی تعلیمی ادارے اسپتالوں کی حالت کی بہتری ڈکٹروں کے جو ہے نا ڈیوٹی پہ ان کو پابند کرنا اور ہسپیٹلز میں عدویات عوام کو محصر ہونا جو سب سے حیم ضروری چیزیں ہیں اس کے بعد جو ہے نا سب سے حیم چیز جو ہے نا بے روزگاری کی ہے اس وقت جو ہے نا امارے پورا بلوچستان جو ہے نا اور خوسم نوشکی ڈسٹرک خاران ڈسٹرک چھاغی ڈسٹرک جو ہے نا یہ اگر سب سے زیادہ ان چیزوں سے متاثر ہے یا اس میں لاہنڈر کا مسئلہ ہے یا جو ہے نا کرنز ریشو جو ہے نا درد بردن بڑھ رہا ہے اس کی سب سے حیم وجہ جو ہے نا بے روزگاری ہے لازمی بات ہے جب تک کسی کو روزگار اگر نہیں ملے گا تو پیٹھ کی حاک کو بجانے کے لیے ضرور وہ کسی نے کسی چاہے صحیح راستہ ہو یا غلط راستہ ہو اس سے وہ گزر میں سے دریغ نہیں کرتا ہے جو کہ بلوستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سنٹرک کمیٹی کے ممبر ہے آج آزاد اس دیر سے لڑ رہے ہیں وجوہ کیا ہے ممزار سے ہے کہ پہلے بھی میں بلوستان نیشنل پارٹی میں تاہبی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ میرا اس وقت جو اختلاف ہے اور پارلیمانی بورڈ کے فیصلے سے ہے تو اس میں جو ہے نا میں نے لازمی بات ہے ہم جو بلوستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں بلوستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں اگر اپنے پارٹی کے اندر اپنے اکیلی اگر نہیں لڑو تو دوسروں کے اکیلے میں کیسے لڑ سکتا ہوں اینے صوبائی ہو یا قومی ہو ہمارا جوانا مسئلہ پارلیمانی بورڈ کے فیصلے سے ہے پارلیمانی بورڈ سے میں نے اختلاف کیا ہے جو میرا ایک بنیادی اور جمہوری اکی ہے نوشکی اور پارٹی کے قیام کی افواہ چل رہے ہیں جن میں عجمیر حضرتان کا نام سر فیرست ہے تلٹی دٹر سیاست میں جو ہے تمام دروازے یہاں کھولے ہوتے لیکن یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے ابھی تک اس میں جو ہے میری نالج میں بھی یہ نام نہیں ہے یہ ہے یا نہیں ہے سر آپ کی پہلی طرزی کیا ہو جی کہ آپ صوبائی اسمبلی کی زیادہ حسص کریں یا حکانی سر لازمی بات ہے کہ اگر میں انڈیجوال آزاد ایسیت سے لنوں گا تو میں نشالل اسمبیلی کو قوار بھی کر سکتا ہوں تو صوبہ اسمبیلی جوانی میرے ترجیح ہوگی ساتھ